پیارے دوستو ہارمونز ہمارے جسم میں مختلف طریقوں سے بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان میں کمی پیشی سے ہمارے جسم میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کارٹی سول ہارمون کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اگر کارٹی سول ہارمون کی مقدار نارمل سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمارے جسم کے کس کس علاقے میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہم کارٹی سول بڑھنے کی وجوہات علامات اور علاج کے بارے میں بات کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کے جسم میں کارٹی سول ہارمون بڑھا ہوا ہے تو آپ کے جسم میں مدرجہ زیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں نمبر ایک تیزی سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے خصوصاً چہرے سینے اور پیٹ کے علاقے میں اس کے مقابلے میں بازو اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں گول سرخ اور گرم چہرہ ہائی بلڈ پریشر ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جلد تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے خصوصاً پیٹ کے نچھلے علاقے میں پتلی ہو جاتی ہے اور جریان پڑ جاتی ہیں جلد پر چامنی رنگ کے دبے اور چوٹ کے نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں موڈ میں تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہیں طبیعت میں انگزائیٹی ڈپریشن یا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے کارٹیسول لیول بڑھ جانے کی وجوہات دوستو کارٹیسول لیول بڑھ جانے کی مین وجہ سٹریس ہے سٹریس کی وجہ سے ہارمونز اور نرفز سے سگنل کا مجموعہ پیدا ہوتا ہے جس سے کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو پیچوٹوری گلینڈ کے ایشو ہو سکتے ہیں نمبر تھری اڈرینل گلینڈ کے ٹیومر ہو سکتے ہیں اس کے بعد میڈیکیشن سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایسٹروجن لیول بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے دوستو کدرتی طریقوں سے ہم کارٹیسول لیول کو کیسے کم کر سکتے ہیں ہم اپنے سٹریس لیول کو کم کر کے کارٹیسول کی اوور پروڈکشن کو کم کر سکتے ہیں متوازن گزہ کے استعمال سے کارٹیسول لیول کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے اچھی نیند لے کر ریلیکسیشن ٹیکنیکس کو اختیار کر کے کوئی دلچسپی کا مشکلہ اختیار کر کے لرننگ ٹو انوائنڈ کہہ کے لگانے سے مستی کر کے اور کسی قسم کی ورزش کر کے ہم کارٹیسول کی اوور پروڈکشن کو کم کر سکتے ہیں دوستو ہم چند ہومیوپیتک عدویات کے استعمال سے کارٹیسول لیول بڑھنے سے جسم میں جو منفی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان میں تیزی سے بہتری لاسکتے ہیں مثلا گریفائٹس دو سو طاقت میں ان عورتوں کے لیے جو بڑھکیلی جن کی جلد پیلی اور وہ سست ہوتی ہیں جن کو کسی کام میں توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے اور وزر بڑھنے کی طرف رجعان ہوتا ہے خصوصا سنیاز کے زمانے کے دوران یا بعد میں ان کو گریفائٹس دو سو طاقت کی روزانہ ایک خوراک تقریبا تین ماہ استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ کالی فاس تیز طاقت میں وہ خواتین جو سٹریس فل کنڈیشن میں رہتی ہیں ان میں کارٹی سول کی اوور پروڈکشن ہوتی ہے کالی فاس تیز طاقت میں اس ساری صورتحال کو کنٹرول کر لیتی ہے اور اس کے انتیجے میں پیدا شدہ دیگر علامات مثلا باڈی ایشز سلیپنگ ایشوز ڈپریسیو موڈ اٹسیٹرہ وغیرہ کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے دوستو اس ویڈیو میں مجود کنٹینٹ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو آپ نیچے کومنٹ باکس کے ذریعے کر سکتے ہیں پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے